اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت دونگے تو مامور بھنجا پھر صاحب خدمت میں حاضر ہیں اس وقت جو آپ راٹھا دیکھ رہے ہیں آج ہم اسی کی ریسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو چیزیں جس ترتیر چیز میں ڈلنی ہیں آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ناظرین تو ہمارے پاس ایک کلو بولن لیس گوشت ہے یہ کچھ ہری مرچے ہم نے چوب کی مرچ میں اور کدینا چوب کی ہے ایک ٹدی بل سپون ہمارے پاس ہے جی راstarter مرچ د کے ایک ہی ٹدی بل سپون ہمارے پاس ہے سرخ مارچ پر سی سی وی آف ٹھگی بل سپون ہمارے پاس ہردی ہے اور ایک ٹی بل سپون ہمارے پاس سھوکا دنیا ہے آپ نے syn exempelད ایسے اسی آئکا اس میں آئاس کرنا آپوں یا ناظرین اب ہم اس میں کوب گائل۔ کوب گائل ہم نے نہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ سے پھر ہمیں اپنی چیزیں ایڈ کرتے ہیں سم سے پہلے ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے گوشت لازمی بونلس ہی لینا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ناظرین ہم نے سب کچھ اس میں کٹھا ہی ایڈ کر دینا ہے ناظرین اب اس میں جو ادرک اور لسن کا پیسٹ آئی اپسنل ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون آپ نے ادرک کا پیسٹ لینا ہے ہاف ٹیبل سپون ہی آپ نے لسن کا پیسٹ لینا ہے ناظرین تو اب ہم اسے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم تب تک گلائیں گے پکائیں گے جب تک گھر نہیں جاتا پوری طرح سے اس طرح گلنا چاہیے کہ اس کے ریشے بنے جی ناظرین اب ہم اس کو ڈھاپ کے اس کو کور کر کے اچھی طرح سے پکائیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ہمارا جو چکن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گئے اس کو میں درمیان درمیان چیک کرتا رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب تقریباً اس کو ہم پانچ منٹ اور پکائیں گے اپنے چکن کو انشاءاللہ پھر ہم اپنی ریسپی کمپلیٹ کریں گے اپنے دوسری طرف آئیں گے انشاءاللہ بنا کر دکھائیں گے آپ کو سو گائز لازمی ہمیں سپورٹ کریں ہمارا چنل سبسکرائب کیا کریں ہمیں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ویڈیو پوری دیکھا کریں ہمارے پاس میدہ ہے اور یہ آٹا ہے جب تک ہمارا چکن ٹھنڈا ہوتا ہے تب تک ہی لیے ہم آٹا گون لیتے ہیں اچھا اب آٹے میں آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ کو اگر ایک کی جی مانڈ میں آٹا چاہیے تو آپ ہاف کی جی میدہ لیں گے اور ہاف کی جی آپ آٹا لیں گے میں نے لگے فیفٹی پرسنٹ آپ نے دونوں کی ایوریج رکھنی ہے دونوں چیزیں آپ نے آدھی آدھی ڈالنی ہے داکہ آپ کو ملے وہ آپ کو مرضی کا ملے مکسٹر یہ ہم نے ہاف میدہ لے لیا تھا اور ہاف ہم نے آٹا لے لیا اب ہم اس کو گوند لیں گے دوہرہ سا اس میں کھوکنگ گونام ایڈ کریں گے جی ناظرین یہ پانی نہیں کھوکنگ گونام نے اس میں ایڈ کیا ہے ڈالیں گے نمک ڈالا نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے ڈالیں گے پانی ایڈ کیا ساتھ ہی اب ہم اس کو گون لیں گے اچھی طرح سے اس کو گون سٹیبل کریں گے تھوڑا سا پانی ہورم نے اس میں ایڈ کیا جی ناظرین آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت سمودھ ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑ دیرے لکھیں گے اور اب ہم نے اس کے اوپر آئیڈ لگایا ہے اب اس کو تھوڑ دیرے ایسے ہی پڑھا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم بنائیں گے چکن پراتھا جی ناظرین ماشاء اللہ چکر ہمارا ریڈی تھا پہلے ہی تھنڈا ہو گیا ہم نے تھنڈا ہو نگلے رکھ دیا تھے اس کو اور دوسری طرف ہمارا آٹا بھی ریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے پیڑے بنا لیے یہ خوشکا یہ آٹے کے پیڑے اور یہ ہمارا چکن اب ہم بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو چکن کا پراتھا ہم نے پیڑا اس کو بھیل لیں گے اب ہم نے پیڑا اس کو بھیل لے نا دو پیڑے ہم نے لیے تھے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے چکن آپ اسے کنار ہو تک اچھی طرح پھلا لیں پورے پراتھے میں اچھی طرح آپ اس کو جو ہے اس کی ڈوگ کے اوپر پھلا لیں چکن کو یہ ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے چوب ہوا پیاز یہ پیاز ہم نے چکن میسلے اٹھ نہیں کیا کہ چکن دادا تھا تو پراتھے اتنے بننے نہیں تھے تو اگر ہم پیاز اس میں اٹھ کرتے تو چکن خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ پیاز آپ پتہ ایکسر سمیل مار جاتا ہے اس طرح کا ایشو ہوتا ہے ساتھ ہم نے اس پر ڈال جائے گی پیاز اوپسنل ہے آپ چاہیں تو پیاز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پیاز ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح سے سائٹز آپ اس کی جو ہیں وہ پریس کر دیں اس کو بائنڈ کر دیں اچھی طرح سے اوورال اسے کورنرز کہیں سے بھی کھولے نہ ہو تاں کہ آپ کا چکن نہ گر اس کے اندر سے بسم اللہ اچھی طرح سے آپ اس کو پریس کر لیں تاں کہ یہ پکائی کے دوران یعنی جب ہم اس کو پکائیں گے اس دوران ہی کھولے نہ ہی کھولے وقت امید کر رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند دائے گی اسی طرح آپ نے سارے پیٹھے بنانے ہیں سیم سیم اسی طرح کلر دہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور یقیناً اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا ماشاءاللہ زبردست جی زبردست کیا بات ہے زبردست ہم اپنے ویورز کے ساتھ کنفرم ریسپی شیئر کرتے ہیں کوئی تجربہ شیئر نہیں کرتے کہ یہ مندب کے ملے ریسپی فرس ٹیم بنایا ہے تو ساتھ ہی آپ کو دکھا رہے ہیں نہیں ریسپی بناتے ہیں آپ کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے سارے بیٹھے بنا لینے ہیں یہ ناظرین یہ ہمارا دوسرا بیٹھا تیار ہونے لگا ہے بہت زبردست بہت زبردست ماشاءاللہ جی آپ سے کریں گے سائٹ چینج اور وہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست آ رہا ہے اوپر آپ گھی لگائیں اوئل لگائیں کیا بات ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بسم اللہ زبردست بہت زبردست ناظرین لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور کمیٹس میں ہمیں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے جی ناظرین تو پراتھیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈیشورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لازمی ٹرائے کریں ریسیپی بہت ایزی ہے بہت کم چیزیں تیار ہوتی ہے جی ناظرین تو یہ پراتھا ہمارا تیار ہو گیا ڈیشورٹ اس کو میں نے کر لیا آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ آئی ہے کیا بات ہے جی زبردست آپ بچوں کو یہ ایزا لنچ دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور لازمی ہمیں کوئٹس میں بتائے گا کہ آپ کو ہماری پراتھے کی ریسیپی کیسے لگی تو ملتے ہیں ناظرین آپ سے کے لئے ویڈیو میں نیک دعاوں کے ساتھ نیک تمنہ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ